دنیا کی کل آبادی تقریباً آٹھ عرب جن میں سے ایک چتھائی مسلمان یعنی کہ دو عرب کی آبادی دنیا میں کل ممالک کی تعداد تقریباً دو سو جن میں سے ستاون ممالک مسلمانوں کے اور ایک اندازے کے مطابق اس تک دنیا میں چھتیس لاکھ مساجد موجود ہیں ہر مسجد میں ہے ایک امام مسجد یعنی کہ یہ ہمارے کاری انوار صاحب کسی بھی طرح کے شرعی مسئلے کے لیے ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ کاری انوار صاحب کی ہمیں کس کس موقع پر ضرورت پڑتی ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ جو کام یہ کر سکتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا ہم پیدا ہو جائیں تو ہمارے کان میں ازان دینے کے لیے ان کو بلائے جاتا ہے ہماری شادی ہو تو نکاح کے لیے ان کو زہمت دی جاتی ہے یہاں تک کہ ہم میں سے جب کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے بھی ان کا آنا ضروری ہوتا ہے اور غسل تو آپ بھولی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی دے اس کے لیے تو یہ سپیشلسٹ ہوتے لیکن بعد یہاں رکتی نہیں ہے مرنے کے بعد جب کل ہونے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم لوگ کاری انوار صاحب کے ہی مہداج ہوتے ہیں یہاں تک کہ چالیس دن کے بعد جب چالیسوں ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کاری انوار صاحب بما ٹیم حاضر ہوتے ہیں مقتصر یہ ہے کہ پیدا ہونے سے مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی کاری انوار صاحب کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے زندگی کے ہر اہم موقع پر ان کی موجودگی نہائیت لازمی ہوتی ہے اس وقت جبکہ صبح کے پونے پانچ بجے ہیں اندھیرہ ہے ابھی پورا علاقہ نیند کے مزے لوٹ رہا ہے اور یہ جو شخص جس کو آپ اس وقت جھاڑو دیتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے کاری انوار صاحب امام مسجد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام باتوں کا اور اس ڈاکومنٹری کا کیا مقصود جس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم ایز ای سوسائٹی ایز ای معاشرہ اپنے گربان میں ایک دفعہ جھنکیں اور ذرا سوچیں کہ بھینگ ای سوسائٹی ہم اپنے امام مسجد کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں یا پھر یہ کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری ہیں پوری طریقے سے نبا پا رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ یہ ڈاکومنٹری پوری دیکھ چکے ہوں گے تو آپ میں سے ہر کوئی انفرادی طور پر ایک بار یہ ضرور سوچے گا کہ کہیں کاری انوار صاحب میری ہی اکاسی تو نہیں کر رہے یا یہ کہ کاری انوار صاحب اس سوسائٹی کی اس معاشرے کی پوری طریقے سے اور ٹھیک طریقے سے کہیں اکاسی تو نہیں کر رہے ایک محلے دار کی ہے سی اے سے میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں کچھ سوالات ہوتے ہیں یہ یہ کہہ لیجئے کہ کچھ مس پرسپشنز ہوتی ہیں اپنے امام مسجد کے بارے میں یعنی کہ اپنے ہی محلے کی مسجد میں موجود اپنے کاری انوار صاحب کے بارے میں جو عام طور پر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہیں یا یہ کہہ لیجئے کہ اگر ان میں کچھ حقیقت ہو بھی تو اس میں کاری انوار صاحب کا کتنا کردار ہے یہ آج آپ کو اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے بعد خود معلوم ہو جائے گا اس کا کیا ہے اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ... اکبر کوئی وہ ٹوٹی دیتے ہاتھ رکھ کے زور لا کے پھر اٹھ دینے یا بین دینے ٹوٹی خرام ہو گئی مہربانی فرمایا کرو جنہیں دوست آبا واشروم یا بوزو خانہ استعمال کر دینے ذرا مسجد پاک دا خاص خیال فرمایا اللہ پاک جزا ہے خیرت آف فرمائے وہ جو کوئی واشروم دا پھر کام کروانا ہے وہ پورا پین پی توڑ گیا ہے ٹوٹی سمیتی توڑ گیا تو اس واشروم نو فیرہ سے وہ تعالیٰ لعا دیتے ہیں تو نمازی آواز سے سہولت ہے میربانی فرمایا کرو اللہ پاک جزا ہے خیرت آف فرمائے مسجد پاک دا خاص خیال فرمائے ہر طرح دا خاص خیال فرمائے وہ تو پہلی تاریخہ نے امام دے مسجد دے خدمت کرنے والے دے وظیفے بھی نہیں ہے وہ بھی پورے کرنے نہیں پینتی ہزار روپیہ تا ہو نکل جاند ہے پھر بل لے تو تھوڑا تھوڑا تامن سارے دوستہ باپ فرمایا کرو اللہ پاک جزا خیرت آف فرمائے دین دنیا بہتر فرمائے آمین سمہ آمین ماشاء اللہ جزا کر اللہ حسن الجزا جنہ دوستہ بزرگاں بھائیاں نے اللہ رسول دی رضا دی خاطر تامن فرمایا اللہ پاک سبن سعادت دارہ نصیب فرمائے اللہم ربنا تقبل مننا صلاة الفجر ما جميع جماعت المسلمین خیر خلقہ محمد و آلہی و اصحابہ اجماعین لیجئے فجر کی نماز پڑھا دی گئی لیکن شاید آپ نے غور نہیں فرمایا آپ اگر تھوڑا سے اس ویڈیو کو ریوائن کر کر دیکھیں گے اور ایک سیکٹ پانچ منٹ اور چالیس سیکنڈ پس ویڈیو کو لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کیمرے کے سامنے ایک صحابہ آئے جنہوں نے غالباً آف فائٹ کلر کا شروع کمی سوٹ پینا ہوئے اور وہ امام صاحب کے سامنے چند روپے پھینک کر واپس چلے گئے گویا امام مسجد نہ ہوا کوئی اور ہی ہوا چلو ابھی گھر جانا نا بولنا کاری صاحب بلا رہے ہیں کاری صاحب کے بات سنے صحیح ہے لازم چلو بیٹھیں یہ وہ مناظر ہیں جو کاش کبھی ہم اپنے کرمے پر دیکھ سکتے ہوتے ہیں ہم سب کے پاس ڈگرییاں تو بے شوار ہیں بڑے بڑے اداروں کی بڑی بڑے یونیورسٹیز کی لیکن علمیاں یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو نورانی قائدہ بھی اگر پڑھانا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں اپنے بچے کو کاری انوار صاحب کے پاس بھیجنا پڑتا ہے یا کاری انوار صاحب کو خود چہمت کر کے ہمارے گھر تشریف لانا پڑتا ہے یہ صاحب کیوں کو کھاڑی زبر ہے اور یہ کیسے پڑھیں گے شاوہ یہ بس بس دو دو آپ بیٹھ میرا نام ہے جی کاری انوار حسن چشتی والد صاحب ہیں کاری محمد اجمل قادری صاحب الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کیا جی کراچی میں درس نظامی کیا ہے اور نو سال میں ادھر پڑھتا رہا ہوں پھر ایک سال دورہ حدیث کا کیا ہے تو قرآن پاک میں نے اپنے والد صاحب کے پاس پڑھا ہے اور فارسی کا درجہ میں نے اپنے دادا حضور سے پڑھا ہے نکاہ ناما چاہیے نکاہ ناما چاہیے چلے میں وہ لے جاتا ہوں اچھا جی یہ ہے فارم ٹھیک ہے جی ارسلان اکرم والد محمد اکرم سنا بی بی دختر مختار احمد ٹھیک ہو گیا یہ سٹیمپ لگی ہے یونین کونسل کی یہ سیکرٹری کے سائن وغیرہ ہو گئے یہ میرے سائن شناختی کار نمبر نام ولدیت اڈریس آرچی دونوں یہ فارم ہیں آپ کے اصل ٹھیک ہے ماں باپ کو دینا ہے ایک آپ نے ہمیہ کو دینا ٹھیک ہو گیا تو دوسرا آپ کا کمپیوٹر رائز رہ گیا وہ بھی ہم کو ایک دو دن میں مل جائے گا صحیح ہو گیا یہ اب آپ کے آ گیا ہے چلو بھائی بیٹا وہی صبح والی بات صحیح ہے جو ہے نا کہیں جانا ہو تو پھر تو فابیہ ٹھیک ہے ادھر بھی مسجدیں ہیں نماز جو ہے نا وہ ناغہ نہیں کرنے صحیح ہے نماز کی چھٹی نہیں ہے ویسے ابھی چھٹی آپ کو ہو رہی ہے صحیح ہے سردیاں ہیں جہاں بھی جاؤ اپنے رشتے داروں کو ملنے جاؤ اپنے نانی امہ کے پاس جاؤ یا دادی امہ کے پاس جاؤ تو مسجدیں تو ہوتی ہیں نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بات چاہو کہ میں نے جانا ہے تو ادھر مسجد تو ہے نا تو ضروری نہیں کہ میں امام مسجد ہوں تو ادھر نماز پڑھوں تو باہر جاؤ تو کوئی نماز نہ پڑھوں جہاں جاؤ مسجد ضرور ہے نماز کی چھٹی نہیں ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ سہی ہے بیٹا اس میں آپ کے استاد کا نام روشن ہوگا اور آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا آپ کا نام روشن ہوگا ٹھیک ہے بیٹا جی ٹھیک ہے بیٹا چلو شابس اب چھٹی کار دو رکھو قرآن پاک جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ آپ سو مرتبہ بھی ایک کام پہ جھوٹ بولنے تو پھر بھی جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا اس میں رسوائی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک بچے نے شیشہ توڑ دیا مسجد کو استاد صاحب بچارہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا بیٹا کس نے توڑا کس نے توڑا کان پکڑ لو سارے کان پکڑ لو ایک کی وجہ سے سارے بچوں نے کان پکڑ لی اور ایک کی وجہ سے سب کو مار پیٹ رہی ہے وہ ایک ہی کہہ دے کر سا میرے سے غلطی ہو یہ معاف کر دو استاد اس بچے کو مار کی بجائے پیار بھی کرے گا اور ساتھ سمجھائے گا کہ بیٹا دیان کیا کرو اور وہ باقی بچے بھی بچ گئے سارے بچوں کو مار پڑ رہی ہے مرگا بن رہے ہیں یہ سزا مر رہے ہیں تو وہ ایک کی وجہ سے کیوں؟ اس نے جھوٹ ہوا لیا ہے جھوٹ کی بربادی ہے بس 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 اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ وزو کارلیہ صاحب نے سارا نے چلا وہ وزو کیا ہے نہیں کارلیہ نہیں کارلیہ ادھر نہیں دیکھو آپ نے وزو کیا؟ جو گھر سے کارلیہ ہاں؟ گھر سے کارلیہ 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 آپ نے وزو کیا؟ نہیں تو نماز پڑھنی ہے؟ ہاں چلو بھاگو پھر چلو ادھر پڑھو نماز چلو آؤ میں بھی پڑھتا ہوں آؤ نماز اللہ 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 سب سب کو درست فرمالے موبائل فون بن کر بسم اللہ 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 اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لی مدن حمید اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین تین سال میں تقریباً ویہاڑی میں امامت کرواتا رہا ہوں پھر میرا سبب بن گیا لاہور میں تو پھر میں نے چودہ سال تقریباً یہ بٹ چوک کالج روڈ محلہ احمد نگر میں جامعہ مسجد احمد مصطفیٰ میں میں نے خدمت کی ہے اس کے بعد انہوں نے مسجد شہید کیا ہے تو پھر میں بڑی بخوشی اجازت لے کے تو یہ محلہ شیراز ٹاؤن نازد عمیر چوک تاجدار مدینہ مسجد میں اب چھے سال ہو گئے مجھے یہاں خدمت کرتے ہوئے تو اللہ پاک کی مہربانی ہے یہ ہم خدمت کر رہے ہیں یہاں چھے سال ہو گئے تو یہ ہے میرا سلسلہ جی ہاں سردی میں ایک مرتبہ آ گیا مجھے انہوں نے بلوایا ایک شادی حال میں کہ نکاح پڑھا رہا ہے تو میں نے کہا بھئی یار پندرہ منٹ رہتے ہیں دس پندرہ منٹ رہتے ہیں آزان میں سے اور پھر دس پندرہ منٹ رہ جائیں گے جماعت میں سے تو اگر آپ تھوڑا ویٹ کر لیں تو میں یہ عشاء کی جماعت کروا کے پھر آ جاؤں گا تو مجھے کہتے ہیں نی نی جی آپ جلدی آئے ہیں ہمارے مہمان انتظار میں ہیں تو یہ لیٹ ہو جائیں گے انہوں نے پھر جانا بھی آپ میربانی کریں کسی کی ڈیوٹی لگا دیں میں نے کہا یار کچھ پڑھانے والا نماز ہے نہیں میں کس کی ڈیوٹی لگا ہوں اگر میربانی کریں تو صرف آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا میں نماز پڑھا کے فور ہی آ جاؤں گا یہ ساتھ ہی تو شادی حال ہے نہیں جی کاری صاحب پھر جو ہے نا معاملہ خراب ہو جائے گا آپ بڑی میربانی جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں میں جی پھر کسی کی میں ڈیوٹی لگائی پھر چلا گیا شادی حال میں جا کے بیٹھ گیا تو آگے کوئی بندہ نہیں تھا ایک لڑکی تھی دولہن اور اس کے ساتھ دو چار لڑکیاں اور ایک مووی والا ایک تصویروں والا وہ شادی حال خالی تھا میں بیٹھ گیا جی تو ادھر جو ہے نا جی وہ لڑکی مووی بنواری ہے اپنی تصویریں کھینچ رہے ہیں طرح طرح کہ اس کو کہتے ہیں جی کبھی ہاتھ آگے کریں پیچھے کریں دوپٹہ ایسے کریں اتاریں سر پہ رکھیں اتار دیں یہ کریں وہ کریں میں گھنٹہ سوا گھنٹہ میں دیکھتا رہا ہوں اکیلہ میں تھا دو چار لڑکیاں تھی ساتھ مووی والا تصویروں والا تو یہ معاملہ تھا پھر آگے جی برات آگئی جیسے ہی برات آگئی پھر لکھ پڑ شروع کی اس کے بعد جایا نا جناب جی پھر سائنگ اٹھے ہو گئے پھر مجھے کہتے ہیں بچی کو کلمہ پڑھائیں میں پھر ان کے ساتھ گیا بچی اندر کمرے میں چلی گئی تو وہ ایک کہنے لگا بھئی جی کاری صاحب آپ جو ہے نا ادھر کھڑے ہوں میں بچی کو ذرا پردہ کروا لوں میں نے کہا جی پردہ کروا لیں اس کو پردہ کروا لیں اس کو تو میں نے ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ دیکھا میں نے اس کو اور جیسے میں نے دیکھا ایسے تو پھر دولہ بھی نہیں دیکھ سکتا تو ایسے معاملے تھے تو مجھے ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کروایا اور نواز مجھے نہیں پڑھانے دی اشاق کی تو بھی ہماری بھی یہ کمزوری ہے کہ ہم نہ جاتے ہیں رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بس کچھ تلک واسطہ تھا پھر اس کی وہ زیادہ زد کی اسرار کیا کافی تو پھر میں چلا گیا تو مجھے ڈیڑھ گھنٹہ ادھر بٹھانا گوارہ کیا آدھا گھنٹہ مجھے وہ نہیں انتظار کر سکے میں نے ڈیڑھ گھنٹہ اگر پانچ منٹ امام صاحب یا مولوی صاحب لیٹ ہو جائے تو پھر قیامت آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بس چھوٹی کروا دی اس نے تو کام خراب کر دیا ہمارا کہنا نہیں مارا یہ ہمارے کہنے پر آیا نہیں ہمیں انتظار کروایا خود پانچ منٹ انتظار کریں تو قیامت آ جاتی ہے مولوی بیچارہ آدھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھا رہے وہ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے بس اللہ یا ان کو سمجھ تا فرمائے دیں میرا بس ایک پیغام ہے اپنے جو ہمارے دوست حباب ہیں سرمایہ دار مخیر حضرات اللہ پاک ان کو اور زیادہ دے میرا بس یہی پیغام ہے گزارش ہے کہ اپنے جو مرکز ہے ہماری یہ مسجد نے ان مسجدوں سے بڑھ کر کوئی مرکز نہیں ہے اور ان میں جو کھڑے امام ہیں ہمارے علماء ان کو ترجیح دیں اپنے اس مرکز کو ترجیح دیں ادھر سے جو ہے نا ہمیں دین ملتا ہے قرآن اسلام شریعت مصطفیٰ کا فرمان ملتا ہے تو یہ ہر وقت ہمیں علماء کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں شادیوں علماء کی ضرورت ہے مولوی حضرات کی ضرورت ہے امام مسجدوں کی ضرورت ہے گھر میں کوئی دکھ سکھ ہو جائے کوئی فوت ہو جائے پھر مولوی صاحب ہر لحاظ میں جو ہے نا امام مسجد کی ضرورت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی ہم امام مسجد کو تلاش کرتے ہیں کہ آئیں جی قرآن خانی کروائیں بچوں سے کروائیں یا آپ کریں دعا خیر کریں تو ہر لحاظ میں جو ہے نا امام مسجد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اماموں کو اپنی مساجد کو ترجیح دیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آج جی انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں آکے جھکیں اللہ پاک اور آپ کو عطا فرمائے گا اگر میں چاہوں کہ میں آگے مزید پڑھنا چاہتا ہوں یا میں کچھ بنوں درس نظامی تو میں نے کار لیا ہے میرے دل کرتا ہے کہ میں مفتی کا کورس کروں شیخ الحدیث بنوں اور بھی میں کچھ ڈگرییاں حاصل کروں تو وہ میں نہیں کر سکتا چاہوں تو پھر بھی نہیں کر سکتا نہ تو میرے پاس وقت ہے ادھر مسجد میں ڈیوٹی بہت ہوتی ہے تو وقت بھی مجھے نہیں مل سکتا نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ کوئی اتنے وسائل ہیں کہ میں اپنے بچوں کا سلسلہ پورا کروں یا مسجد میں ٹائم دوں یا میں آگے اور کوئی کورس وغیرہ کروں یہ میرے لئے ناممکن ہے یہ بچوں کے پڑھانے کے حوالے سے کافی میں نے بھی سنا ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے کہیں مدرسوں میں سکولوں میں تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے بڑا پیار کرتے تھے بھلے وہ مسلم ہوتے یا غیر مسلم ہوتے بچوں سے سرکار بہت محبت فرماتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیار سے محبت سے اخلاق سے بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچہ جو ہے نا وہ بدزن نہ ہو پیچھے نہ نکل جائے اوارہ نہ ہو جائے تو ہم پیار محبت سے ان کو آگے لے آئیں گے تو مسجدوں کے اندر جو امام مسجد ہے نا جی ان کی جو ریپوٹیشن ہے نا جی وہ جو نہیں بن رہی اس کی وجہ پہلی تو یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت کے اوپر جو ہے نا بولتے ہیں اسی وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ ان کی ریپوٹیشن نہیں ہے تو ویسے تو ہر محکمے میں جو ہے نا فوج ہے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے دین نہیں ہے یا دنیاوی ادارہ ہے ان اداروں کے اندر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اچھے بھی برے بھی تو بندے کو ذہن اچھا کرنا چاہیے فرقہ واریت ختم کرنی چاہیے اس کے اندر اللہ پاک مزید عزتیں عطا فرماتا ہے اور آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہمارے امام مسجد ہیں ان کی جو گرومنگ ہے اس حوالے سے کسی نے نہیں سوچا تو اللہ پاک سب کو عمد دے سوچ دے کہ اپنے امام جو مسجد ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ساتھ اور ہر طرح کا ان کا خیال کیا جائے جو لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ مولوی حضرات امام مسجد وہ بہت پیسے لیتے ہیں فوتگی ہو جائے تو پھر لیتے ہیں جنازے پہ جائے تو پھر لیتے ہیں تو میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں یقین کریں میں نے کتنے جنازے پڑھائیں کبھی نہ مطالبہ کیا ہے نہ میں نے لیئے ہیں کوئی خوشی سے مجھے دے خوشی سے تو وہ بھی میں ایک دو مرتبہ تو اس کو منع کرتا ہوں کہ نہیں جی اچھی بات نہیں ہے میں تو جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہوں اللہ کی رضا کی خاطر لیکن ان لوگوں کے پیسے باہر کاموں میں خرچ ہو جاتے ہیں فوتگی بھی ہو جائے تو ان کو کیا مفت باہر سے سمان ملتا ہے ٹینٹ وغیرہ مفت ملتے ہیں دریاں کناتے وغیرہ مفت ملتی ہیں دیگے مفت ملتی ہیں ادھر سے ہی آکے تکلیف ہوتی ہے جب امام صاحب کو دینے پڑے یا وہ مانگ لے حالانکہ وہ مانگتے ہی نہیں ہیں میں ایک نکاح پڑھانے گیا مجھے دس پندرہ منٹ ویٹ کرنا پڑا اور اس کے بعد برات آگئی برات کے اوپر انہوں نے اتنے پیسے پھینکے جی ڈھول بج رہا تھا وہ کوئی ناچ گانا بھی چال رہا تھا اتنے پیسے پھینکے میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ بہت پیسے پھینکے آنکھیں بند کر کے سارا زہر لگا کے اوپر پھینکتے تھے پیسے پھر میں نے نکاح پڑھا ہے نکاح پڑھانے کے فوراں بعد ہے مجھے کہتے ہیں کہ کاری صاحب کتنے پیسے میں نے کہا جی آپ دے دے جی پانچ ہزار روپیہ دے دیں خوشی کا موقع ہے خوش ہو کے دے دیں مجھے کہتا ہے جی کاری صاحب خدا کا خوف کرے پانچ ہزار روپیہ کہاں لکھا ہے پھر کہتے ہیں کہ شریعت میں کہاں لکھا ہے میں نے کبھی شریعت میں نہیں لکھا تو یہ مجھے آپ خوشی کا موقع ہے خوش ہو کے دے دیں میں ڈھول والوں سے بھی بہتر ہوں کہ میں اتنے لے ہی نہیں سکتا تو آپ خوش ہو کے دے دیں تو پھر انہوں نے مر کے جی تین ہزار روپیہ دیا اور سو باتیں سنا کے مجھے ادھر سے مجھے روانہ کیا پھر یہ بھی نہیں کہا کھانا کھا کے جائیں کچھ تو ایسے بھی ہیں تو اچھے بھی ہیں اخلاق سے بھی آتے ہیں کیونکہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اور برے اتنے ہوتے ہیں کہ حد سے زیادہ اچھے بھی الحمدللہ لوگ کافی پڑے ہیں جو ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور دوسروں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما ہمارے مسجد کی ڈیوٹی یہ جو اللہ پاک کا گھر ہے اس کی تو ہم نوکری کر رہے ہیں اللہ پاک ہماری خدمت کو قبول کرے تو اس کے علاوہ جو ہمارے گھر کے اپنے بھی معاملات ہیں بیوی بچے ہیں بین بھائی ہیں رشتے دار ہیں خیش قبیلہ ہے دکھ سکھ ہے دوا دارو ہے ان کے کچھ لوازمات ہیں میرے اکثر تو ایسے ہو جاتا ہے بڑے بڑے دن گزر جاتے ہیں وہ کہتی رہتی ہے مجھے ٹیم ہی نہیں ملتا میں مسجد کو پھر زیادہ ترجیح دیتا ہوں اللہ کا گھر بھی ہے اور رضا رب کی بھی ہوتی ہے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اعتراض نہ کر دے کہیں ہماری یہ چھٹی نہ ہو جائے ہے اللہ پاک رازے پر بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے انسان ہے کہ کہیں چھٹی نہ ہو جائے بچے ہیں رہتے ہیں تو یہ معاملہ خراب ہو گئے تو ہمارے لئے تو مشکل ہو جائے گا اللہ اکبار 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 مسجد میں محکمہ اوقاف کی طرف سے کوئی چیز نہیں آتی کوئی فنڈ وغیرہ کوئی چیز ایک روپیہ بھی نہیں آتا سارا ہی محلے دار کر رہے ہیں اور جو بل بھی انہوں نے ادا کرنا ہے سیلری جو امام مسجد کی ہے وہ بھی انہوں نے ادا کرنی ہے مسجد کے دیگر اخراجات جو ہیں وہ بھی محلے دار بھی پورے کرتے ہیں میری جو عمر اینہ دی وہ تقریبا نہیں کیونکہ اکاسی کی پڈائش ہے وہ ترتالیس چورتالیس سال بنتی ہے اچھا بیٹے آپ کا کیا نام ہے محمد ابو بکر ماشا اللہ تو آپ کیا کٹھتے ہیں میں سکول جاتا ہوں سپارا بھی پڑھتا ہوں اچھا کس کلاس میں پڑھتے ہیں سیون اچھا اور سپارا اپنے پڑھ لیا سپارا میں ساتوہ پارا کر رہا ہوں ساتوہ پارا کر رہا ہوں جی ماشا اللہ تو آگے آپ نے کیا سوچا ہے پرانے پاک ہفتز کریں گے کیا کریں گے انشاء اللہ ہفتز کروں گا اور بڑے کے کیا بنیں گے ڈاکٹر بڑھا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا بیٹے آپ کا کیا نام بیٹے محمد اسمان حیدر ماشا اللہ بیٹے آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو میں تری کلاس میں پڑھتا ہوں فور میں ہو گیا ہوں اچھا اور آپ بھی سپارا پڑھتے ساتھ جی ہفتز بھی کر رہے ہو ہفتز ابھی تک نہیں کر لے پہلے نازرہ کریں گے پھر ہفتز کریں گے آپ بڑے ہو کے کیا بنوگے بیٹے میں بڑے ہو کے فوجی بنوں گا ویری گوڑ ماشا اللہ اسلام علیکم بیٹے کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں بیٹے آپ بڑے ہو کے کیا بنوگے میں ٹیچر بنوں گے آپ ٹیچر بنیں گے ویری نائس آپ کس کلاس میں پڑھیں گے میں وان میں اور پڑھتے ہو اچھا بہت اچھی بات ہے ماشا اللہ بیٹے اللہ پاک آپ کو اور جزاہ دے جی بڑے ہو آپ کے تو دانت بھی دانت دیکھو دانت چھوہ لے گیا ہو ہے آپ کے کیا نام ہے میرا نام ہے محمد شہ دابول حسن ماشا اللہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو بیٹے میں وان کلاس میں آہ ویری نائس آپ بھی سپارہ پڑھتے ہو جی کتنا سپارہ ہو گئے آپ کا میرا کتنا سپارے پڑھ لیے ابھی پہلا پڑھنا ہے پہلا پڑھنا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ بڑی ہو کے کیا بنوگے بیٹے میں آپ بڑی ہو کے نات خان نات خان بنوگے ماشا اللہ ویری نیس کوڑ بلیسی بیٹے اچھا جی یہ کون ہے یہ جی سب سے چھوٹا بیٹا ہے پانچوہ بیٹا میرا خادم حسین ماشا اللہ ہاں جی سویا ہوگا ہے نا دودھ پی کے سو گیا ماشا اللہ ماشا اللہ تو یہ پانچوہ وہ چار بیٹے ہیں بچے ہیں یہ پانچوہ بچہ ہے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے میری دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ میں نے میڈل کیا ہوا ہے جی تو جیسے یعنی کہ حافظ قرآن کو جو ہے پریمری کے بعد ریکٹری آٹھویں میں بٹھا لیتے ہیں وہ میں نے میڈل کی تیاری کر کے پہلے میں وہ پریمری کی تھی پھر میں نے میڈل کیا ہے قرآن پاک عفظ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر ہماری جو ڈیوٹی ہے نا جی وہ بہت سخت ہے اور ہر طرح کا خاص خیال کرنا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صرف انہوں نے پانچ وقت نماذی پڑھانی ہوتی ہے اس کے بعد تو یہ فارغ ہیں اب فجر کی نماذ پڑھا کے تو ہم زہر تک کون سا کاروبار کر سکتے ہیں اور فجر کی نماذ پڑھا لی یہ نہیں کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں اس کے بعد مسجد کے کافی کام ہوتے ہیں جو ہم نے کروانے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ موٹر 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 جل گیا تھا اچانا کی بتی تیز آئی ہے خدا بہتر جانتے ہیں کہ آپ مسئلہ بنا تو جل گئے موٹر تو یہ اس لئے آپ کو ذہمت دی ہے کہ یہ ہمیں مہربانی فرمائیں ٹھیک کر کے دیں کیونکہ پرسجومہ ہے ہمارے لئے پرابلم ہوگی جی انشاءاللہ کار صاحب ہو جائے گی ٹھیک تو اس کی تقریبا لیبر تین اک ہزار پہ آئے گی کوپر وینڈنگ میں انشاءاللہ اس کو آپ کو کر کے دیں گے کوئی محبت ہو سکتی ہے کوئی مسجد کا معاملہ ہے پہلے بھی آپ ماشاءاللہ محبت فرماتے ہیں جتنا کوئی ہو سکتی ہے دوسرے میں دوسرے سلیور کی کر دیں گے کار صاحب وہ آپ سے دوہرزار بھی پچیس سے بھی لے لیں گے ہاں دی ہے ہم نے کوپر وینڈنگ میں آپ کو کر کے دینی ہے تو اور مکمل اچھی کر کے دیں گے انشاءاللہ چلے یہ یہ ہے نا ہماری تو یہ گزارے سے جمعہ سے پہلے پہلے ہو جائے کیونکہ نماز ہی آتے ہیں نہیں ہو جائے گی یہ سارے کام کلوز کر کے پہلے یہ کرنا ہے جی ٹھیک ہے بڑی مہربانی میرا جو ہے نا ابائی علاقہ وہ زلہ ویہاڑی اور لڈن شہر کا میری عائشی ہوں تو ادھر لاہور میں آئے ہوئے مجھے الحمدللہ تقریبا نہیں بیس اکیس سال ہو گئے ہیں تو میں یہاں خدمت کرتا ہوں یہ محلہ احمد نگر بات چوک جس مسجد میں میں نے امامت کروائی ہے اس مسجد میں میں اکیلہ ہی تھا امامت بھی کرواتا تھا خطابت بھی کرواتا تھا جمعہ بھی پڑاتا تھا اور محلے میں اگر کوئی دکھ سکھ ہو جاتا تو نمازی جنازہ بھی میں خود مینج کرتا تھا اور مدرس بھی تھا معزن بھی تھا خادم بھی میں تھا ساری خدمت میں کرتا تھا اکیلہ ورنہ تو ادھر میں نے چودہ سال تقریباً گزارے ہیں چھ ہزار روپے میرا وزیفہ تھا تو میں خدمت کرتا رہا ہوں چودہ سال خدمت کی ہے اب میں ادھر آیا ہوں تو ادھر بھی الحمدللہ میں درس و تدریس کا کام کر رہا ہوں مدرس بھی ہوں اور ازانیں بھی دیتا ہوں امامت بھی کرواتا ہوں خطابت بھی کرواتا ہوں اور گاہ بگاہ محلے میں اگر کوئی دکھ سکھ ہو جاتا ہے وہ بھی مجھے لے کے جاتے ہیں تو نکاح وغیرہ آ جائے تو ادھر بھی پھر جانا پڑتا ہے پھر پیشہ مسجد میں نماز کا بھی انتظام و احتمام کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مینج کرتا ہوں اکیلانی یہ مالی حالات تو ہمارے کافی ہی کمزور ہیں تو خرچہ بڑی با مشکل پورا کرتے ہیں گھر کے اندر پانچ بچے ہیں چار بیٹے ایک بیٹی اللہ پاک دینے والا ہے وہ رازے کا مالک ہے لیکن انسان خود تو کوشش کرتا ہے لیکن مسجد کا وظیفہ بہت ہی کم ہے تو اتنا مشکل ہوتا ہے تقریباً بیس ہزار پیہ مجھے ملتا ہے اور بچے سکون بھی پڑتے ہیں اور گھر کا کچن بھی ہے دوائی وغیرہ ڈاکٹر کی وہ بھی گائے بگائے ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ سو معاملے تو وہ بڑی بامشکل ہی پورا کرتے ہیں اللہ پاک پورے کرنے والا ہے تو یہ ہے میرا خرچہ وظیفہ ایک مرتبہ مجھے جنازے پہ لے گئے تھے یہ ادھر حاکم ٹون تو تقریباً ہی رات کے ایک ٹائم تھا مجھے لے گئے حاکم ٹون جنازہ پڑھانے کے لیے تو ادھر جنازہ رکھ کے تو جو ہے نا وہ رسا وہ آپس میں جگڑا شروع کرتے ہیں قبرستان کے بالکل قریب قبرستان ہی تھا ادھر میت رکھی چار پئی رکھی تو آپس میں جگڑا شروع ہاتھوں پائی ہو گئے لڑتے لڑتے آگے کھیتوں میں چلے گئے سارے ہی چلے گئے ایک تو میں نے کہا بھئی اتنے بے وکوف ہیں ان کو یہ پتہ نہیں بکاری صاحب کھڑے ہیں یا جنازہ ہے قبرستان ہے کسی کا خیال کرتے وہ سارے ادھر چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا اور ان کو لے کے آیا بھئی اللہ کے بندوں خدا کا خوف کرو جنازہ پڑھا ہے قبرستان کی جگہیں کو اللہ کا خوف کرو جنازہ پڑھ لو یہ گھر میں جگڑا جگڑا کر لینا یا نہ ہی کرو تو بہتر ہے ادھر میت کے اوپر آپ کو سبق آسل نہیں ہوگا تو کب ہوگا تو پھر میرے لیے وہ بہت عجیب و غریب معاملہ تھا تو رات کے تقریبا ڈیڑھ کا ٹیم تھا تو جنازے پڑھتے پڑھتے دو سوا دو کا ٹیم ہو گیا پھر ان کو سمجھایا وہ واپس آئے وہ پھر بڑی مشکل سے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کہ ایک بندے کو میں نے بولا جی مجھے چھوڑا ہے بس جی یہ دفن کر لیتے ہیں تو پھر دعا بھی مانگنا دفن کے بعد پھر دعا مانگی جی پھر جی اب مجھے چھوڑا بس وہ باہر نکل کے دروازے پہ پھر ایک دعا مانگنی ہے تو پھر تین دفعہ میں نے دعا مانگی تو پھر وہ مجھے گھر چھوڑ کے گئے پھر آگے فجر کے ٹائم پھر میں نے اٹھنا ہوتا پھر میں اٹھا گرمیوں میں جلدی نماز ہوتی ہے تو وہ پھر جانا نماز پڑھائی ایسے معاملے بھی میرے لئے بہت عجیب معاملہ تھا وہ آدھی رات کا ٹائم پورے قبرستان میں سناٹا چھائے ہوا اندھیرہ تھا تو وہ لڑتے لڑتے کھیتوں میں چلے گئے میرے لئے بہت معاملہ تھا مہانہ جو میری سیلری ہے نا جی وہ انتظامیہ سے جو مجھے ملتا ہے وہ صرف بیس ہزار روپیہ ملتا ہے دیکھیں جی مسجد کی امامت کروانا تو یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے مسلح رسول کے اوپر کھڑا ہونا یہ بہت سعادت مندی کی بات تو یہ تو باقی محلے داروں کو ہماری انتظامیہ کو نمازیوں کو سوچنا چاہئے نا کہ ہم اپنے امام صاحب اماموں کا معنی بھی سردار ہوتا ہے تو اس کو ایسا رکھیں کہ وہ ہم سے عالی ہو اس کے کپڑے ہم سے عالی ہو اس کا رین سین ہم سے عالی ہو اس کی رہیش عالی ہو اس کے بچوں کا کھان پین اور گھر کا کھانا پینا وہ ہم سے عالی ہونا چاہئے یہ انتظامیہ محلے دار جو نمازی عجرات ہیں ان کو سوچنا چاہئے اکثریت اللہ ماشاءاللہ مساجد میں جو انتظامیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور نمازی زیادہ تر تو سیاست ہی چلتی ہے تو اس کی وجہ سے آپس میں جگڑے فساد میری چدرات ہونی چاہئے کوئی کہتا ہے میری چدرات ہونی چاہئے کوئی کہتا ہے میری چدرات خراب ہوتے ہیں مساجد کے جو نظام وہ صحیح چلتے نہیں ہیں اسی وجہ سے جو ہے نا وہ امام مسجد بھی آگے نہیں نکل سکتا زیادہ تر ہر بندہ کہتا ہے کہ میری چدرات ہونی چاہئے تو یہ انتظامیہ کی اور محلے داروں کی کافی کمزوری ہے یہ پکڑو اندر سے نماز فجر کے بعد تو بچے آ جاتے ہیں پڑھنے کے لئے تو مقامی بچے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں پھر حفظ والے آ جاتے ہیں گیارہ بجے تک تو ہم کلاس پڑھاتے ہیں مسجد میں تو گیارہ بجے کے بعد پھر ہم نے مسجد کے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں کوئی موٹر وغیرہ جل گئی ہے اس کو ٹھیک کروانا بجلی کا کوئی کام ہے دیگر کوئی کام اخرجات ہوتے ہیں مسجد کے کافی جو ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں پھر زہر آ گئی زہر پڑھا کے ہم اثر تک کون سا کاروبار کریں اثر کے بعد مغرب تک کون سا کاروبار کریں یہ جی چودہ گھنٹے کیا چوی گھنٹے ڈیوٹی ہے عشاء کی نماز کے بعد رات کے بارہ بجے بھی ہمارا دروازہ نوک کیا جاتا ہے کاری صاحب اٹھیں جنادہ پڑھانا ہے وہ بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے اگر مولوی صاحب رات کے بارہ بجے میسر نہ ہوئے تو پھر بھی اتراز آ سکتا ہے یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے اس کی چھٹی کروائی جائے دوسرا کوئی رکھا جائے تو یہ چودہ گھنٹے نہیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہے ہمہ وقت ادھر کاری صاحب مولوی صاحب امام مسجد موجود ہو ہر وقت کسی ٹیم اگر نہ ملا تو نماز کے علاوہ بھی نہ ملا تو پھر بھی اتراز ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں نہ ممکن نہ ہمارے لئے تو کاروبار کرنا کہ ہم کو کاروبار نہیں کر سکتے سوائے مسجد کی بس لوگ لے جاتے ہیں یہ نہیں کہ پھر ان کو رسیٹ کر کے دے دیں اتاریں خراب ہو جاتی ہیں کتنی اتاریں تو ہم نے یہ نہیں لیے مسجد کے بس چیزیں لے جاتے ہیں مسجد کے کوئی کلین تھے وہ مانگ کے لے گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں وہ نہ سر جی ادھر ہم مسجد میں بیٹھے تھے فون آ گیا فوتگی ہوئی محلے میں ایک بھائی صاحب نے فون کیا جاننے والا ہی تھا کاری صاحب وہ فوتگی ہو گیا آپ نے غسل دینا ہے میں نے کہا بھائی میں نے تو کبھی غسل نہیں دیا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ خود غسل دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ وارث خود غسل دیں تو وہ زیادہ افضل ہے زہر وارث غسل دیں گے تو وہ ذرا خشو خضو کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے اگر بگانہ آدمی بھلے مولوی صاحبی ہے وہ ہاتھ لگائے گا تو وہ ذرا دردر کے آتھ لگائے گا یا صحیح خشو خضو کے ساتھ نہ غسل دے سکے تو میت کے غسل میں قصر نہیں چھوڑنی چاہیے اس نے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس کا غسل اچھا ہونا چاہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث خود غسل دیں تو آپ خود غسل دیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یا اوپر کھڑا ہو کے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ غسل دیتے جانا تو وہ آگے مجھے کہتا ہے آپ کو ادھر ہم نے رکھا کس لئے ہے آپ غسل ہی نہیں دے سکتے میں نے کہا یا میں نماز پڑھاتا ہوں غسل دوں اور دیتے زال نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہو سکتا ہے مرنے والے کے اوپر غسل واجب ہو ضروری غسل ہو اس کے غسل دلانے میں وہ ظہر چھینٹے آئیں گے میرے کپڑوں کے اوپر ابھی آئیں گے میرے جسم کے اوپر بھی آئیں گے تو پھر میں جیسے ہی مسجد میں واپس آؤں ادھر نماز کا ٹائم ہو جائے پانچ دس منٹ رہ سکتے ہو جس کے اندر صرف میں وضو کر سکتا ہوں غسل نہیں کر سکتا تو وہ میں کیسے پھر غسل کر کے کپڑے چینج کروں گا نماز پڑھوں گا اتنی دیر تو نماز کا ٹائم گزر جائے گا تو مہربانی کریں اللہو اکبر اللہو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد انہار اشہد ان محمد رسول اللہ حیпа اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایسی ایسی اے 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 کیا کھا اچھا شور کچوا چوٹی کون جلدی جلدی نکالو جو سباک ہے آپ کو سیدھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی روانگی پیدا کرو صحیح ہے تلفظ کے ساتھ ساتھ ملاتے ہیں ٹھیک ہے یہ رک رک کے پڑھ رہے ہو تو یہ ایسا نہیں روانگی پیدا کرو خوبصورت کر کے پڑھو ٹھیک ہے جیسے کیسے اب کانا پڑھو گے تو پھر یہ کاف کے ساتھ علیف ہے وہ چھوٹ جائے گی کاف زبر علیف کا�ا�اؤ تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں نون زبرنا کانا وما کانا اور وما کانا کتنا فرق ہے نا کانا اور کانا 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 دونوں میں فرق ہے صحیح ہے تو ایسے ہم پڑھیں گے وما کانا ہزا القرآن خورت پڑھیں گے کر компьют ہے کاما کانا 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سب کو درست فرما لیں موبائل فون بند کریں اتار دو بیٹا چادر اتار دو سیدھی ترہ کھڑے ہو جاؤ تخنوں سے اوپر کرو شروع اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ